اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نئے کوچ کی تلاش جو ہے وہ تیزی سے شروع کر رکھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت جس کوچ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مذاکرات چال رہے ہیں وہ ہیں نیوزیلینڈ کے لک رونکی اور لک رونکی جو ہیں وہ آسٹریلیا کے طرف سے بھی کرکٹ کھیلے ہیں نیوزیلینڈ کے طرف سے بھی وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر کھیلے ہیں پاکستان سپر لیک بھی کھیلے اور اس وقت وہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ بھی ہیں اور وہ بطور اسسسٹنٹ کوچ پاکستان ایک دفعہ ٹریول بھی کر چکے تھے اور بعد میں اسلامباد یونیٹڈ نے بھی ان کو اپنی ٹیم کی جو ہے وہ کوچنگ کی اسائنمنٹ دی تھی تو لوگ رونکی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مذاکرات چل رہے ہیں پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب حکومت تبدیل ہوتی ہے پرائم منسٹر تبدیل ہوتا ہے تو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو ایسے میں جو غیرمل کی کوچز ہیں ان کو یہ برا لگتا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ پورا نہ ہو اور وہ اسائنمنٹ پوری نہ کرے اور ان کو خر بھیج دیا جاتا ہے جیسے مکی آرثر اور گرانٹ بیٹ بن اور باقی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جیسے ہی پاکستان کے اندر عجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد پھر ان سب کوچز کو نئے آنولے چیرمنن نے فارق کر دیا اور وہ زکا شرف سے جنہوں نے یہ سب کچھ خراب کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ جو ہے نجم سیٹھی نے یہ غلط کی تھی کہ ڈربی شائر کی کانٹی کی کوچنگ کرنے والے بندے کو آن لائن کوچ رکھ دیا اور وہ صرف انڈیا والے ورلڈ کپ پہ ٹیم کے ساتھ فیزیکلی موجود تھے زکا شرف نے یہ غلطی کی تھی ان کو ان کو کام سے ہٹا دیا اور اب موجودہ کرکٹ بورڈ پہلے شہن واتسن کے ساتھ بات کر رہا تھا محسن نکوی نے دو مرتبہ مختلف پریس ٹاپ کے اندر یہ کہا کہ کراچی اور لاہور مجوروں نے پریس کانفرنس کی کہ اب شہن واتسن کے ساتھ بات چیز جاری ت کی اس دوران اخبارات کے اندر خبران لگنا شروع ہوگی کہ جناب وہ چار کروڑ روپیہ مہانہ سیلری پتہ نہیں کتنی سیلری بتا رہے تھے کہ ہائیسٹ پیڈ سیلری کے اوپر وہ پاکستان کی کوچنگ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ واتسن مادرن ڈے کے کرکٹر ہیں واتسن کو آسٹریلینز ہیں بڑے مضبوط مائنڈ کے مالک ہوتے ہیں تو واتسن ایک اچھا آپشن تھے لیکن کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو بیروکریسی کے اندر جو لوگ بیٹ کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں انہوں نے ہر چیئرمن کو ناکام بھی کرنا ہوتا ہے اور ہر چیئرمن کی خوشامت بھی کرنی ہوتی ہے اور ہر طرح کی ڈیل کے اندر انہوں نے پنگے بھی لینے ہوتے ہیں تو واتسن والی انہوں نے خبر جو ہے نا وہ لیگ کر دی سیلریز لیگ کر دی ہیں دیکھیں کسی کوچ کو آفر کر دینا جیسے آج میں لوگ رونکی کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس حد تک بات ٹھیک ہے جب آپ یہ ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے اپنی خبر کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کے وجہ سے نہیں آنا چا رہا اس کے بچے کہاں رہیں گے وہ رہے گا کہاں اس کی سیلری کیا ہوگی اس کو پرکس کیا ملیں گے اس کے پاس گاڑی کاؤنٹس ہی ہوگی اس کو گھر کہاں ملے گا اس کے پیسے آف شور جائیں گے یا آن شور اکاؤنٹ میں جائیں گے تو اس طرح کی جب چیزیں جنرلس کرتے ہیں یا جو کرکٹ بورڈ کے افسران بیٹھے ہوتے ہیں جو لیک کرتے ہیں اس سے پھر جو گھرے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں یا یہ تو سب کو چیپ سی تھرو ہے آگے نہیں کر جاتا ہے کسی کو پتا ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب ان کا فیوچر کیا ہے تو میڈیا کو زیادہ پتا ہوتا ہے تو اب پاکستان کے بورڈ نے لوکرونکی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں اور یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ہوپس ہو ہوپفلی کہ لوکرونکی جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے ٹیم پاکستان کا بھی دورے پر آ رہی ہے اب یہ ڈیل اس سے پہلے ڈن ہو جائے گی کیونکہ پاک پاکستانے ٹیم کا لگ چکا ہے آج سے ککول کے اندر یا یہ ڈیل پاکستان جب انگلینڈ اور آئرلینڈ اور ورلڈ کپ کے لیے جا رہا ہوگا یہ تب ڈیل ڈن ہوگی مذاکرات جاری ہیں یہ کہتا ہے کہ کافی کلوز ہیں وہ ڈیل کو ڈن کرنے کے لیے اور بھی ایک دو غیر ملکی کوچز کے ساتھ پاکستان کرکرونک کی بات چیز جاری ہے ڈیرن سیمی بھی پاکستانیوں کو پسند ہیں بٹو ویسٹرن ڈیز کی طرف سے اس وقت کوچن کریں ان کی وائٹ بول ٹیم کے لیکن اس میں ٹینیور کا نہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیرن سیمی جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ویسٹرن ڈیز کے کوچ بنائے گئے ہیں بٹ میں نے ان کے اپس اوفیشل ویب سائٹ جا کے پڑی تھی اس میں ٹینیور سپیسیفک نہیں تھا کہ دو سال یا تین سال کے لیے ہیں تو ایڈون رو کہ ڈیرن سیمی کے ساتھ کیا ان کی بات چیت ہوئی ہے ڈیرن سیمی بھی ایک اچھا option تھے اور بہت سارے کوچز ہیں جن کے ساتھ پاکست پاکستان کرکر بورڈ نے بات چیت کی ہے بٹ میری ویش تھی ہے کہ میں آپ کو اپنی ویش بتانا چاہتا ہوں میری ویش یہ تھی کہ جسٹین لینگر کو پاکستان کرکر بورڈ اپنے ٹیم کا کوش لگا تھا وہ جتنا مضبوط آساب کا کرکٹر تھا اور جتنا وہ مضبوط آساب کا ایک کوش ہے میرا خیال ہے کہ ون آف بیسٹ کوچ دنیا کے اندر ہے آسٹریلیا کی ٹیم کو بنانے میں آسٹریلین ٹیم آہ سینڈ پیپر گیٹ کے اندر جب یہ ملویس ہوئی تھی سواث ا ایفریکہ میں جب انہوں نے بال ٹیم پر کی تھی اس کے بعد لینگر نے آ کر ٹیم کو سنبھالا دیرن لیمن ان کے کوش تھے تب وہ ریٹائر استیفہ دے گئے اور سٹیف سمیتھ کو کپتانی سے ہٹ آیا گیا تھا اس کے بعد ایک نئی ٹیم کو لے کے چار سال تک جو اس بندے نے محنت کی بات میں کرکٹ آسٹریلیا پلیئرز نے شکایت کی پیٹ کمنز گروپ نے کے لینگر جو ہیں وہ تھوڑے اگریسیب ہیں اور تھوڑے ایروگنٹ ہیں اس بنیاد کے اوپر کرکٹ آسٹریلیا نے اس اس کو صرف چھے مہینے کا کونٹیکٹ آفر کیا تھا بہت وہ چھوڑ کے چلے گئے بڑا آئی ویش کہ اگر لینگر ہوتے لینگر ہونے چاہیے لینگر جیسا بندہ ہی ہمیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے ٹیم کو کندر بنا دے گا وہ اس ٹیم کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے سو اب لکرونکی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں لیٹسی اس کو پر ڈیبیٹ چل رہی ہے اور پاکستان کے کرپورٹ کافی نزدیک ہے یہ ڈیل ڈن کرنے کے لیے شکریہ ڈیل 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 ڈیل